تو اب تک تیرہ ویٹس میں ایسے ہیں جو ٹیسٹ کرکیٹ میں دس ہزار یا اسے زیادہ رنز کا سنگے میل عبور کر چکے ہیں تو ہم ون بائی ون ان سب کی بات کرتے ہیں اور آپ کو ان کے کیریئر کے بارے میں معلومات دیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ایڈیا کے سچین ٹینڈورگر کی جو کہ اس نمبر پر ٹاپ آف در لیسٹ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکیٹ میں پندرہ ہزار آٹھ سو اکیس رنز بنائے تھے اور ان کی ایوریج جو ہے وہ ترپن اشاریہ سات آٹھ رہی تھی ٹیسٹ میچز میں دوسرا نمبر اس ڈیسٹ میں آسٹریلیا کے رکی پاؤنٹنگ کا ہے رکی پاؤنٹنگ نے تیرہ ہزار تین سو اٹھتہ رنز بنائے تھے ٹیسٹ میچز میں اور ان کی ایوریج فیفٹی ون پوائنٹ ایٹ فائی رہی ٹیسٹ میچز کے اندر جبکہ تیسرا نمبر اس ڈیسٹ میں جنوبی افریقہ کے چیک کیلیس کا ہے جیک کیلیس نے تیرہ ہزار دو سو نواسی رنز بنائے تھے ٹیسٹ میچز میں پچپن اشاریہ تین سات کی ایوریج کے ساتھ اور وہ ایک آل راؤنڈر بھی تھے اور بہت امدہ بالنگ بھی کرتے تھے اس کے بعد چوتھا نمبر اس ڈیسٹ میں انڈیا ہی کے راہول ڈراویٹ کا ہے راہول ڈراویٹ نے انڈیا کی طرف سے تیرہ ہزار دو سو اٹھاسی رنز بنائے تھے ففٹی ٹو پوائنٹ تھری ون کی ایوریج کے ساتھ راہول ڈراویٹ نے یہ رنز بنائے تھے اگلے نمبر پر انگلینڈ کے سابق کپتان ایلیسٹر کوکھ ہیں ایلیسٹر کوکھ نے بارہ ہزار چار سو بہتر ٹیسٹ رنز بنائے تھے اور اس دوران ان کی جو ایوریج ہے وہ فارٹی فائی پوائنٹ تھری فائی رہی تھی اگلا نمبر سری لنکا کے لیجنڈری وکیٹ کیپر بیٹسمن کمارا سنگا کارا کا ہے کمارا سنگا کارا نے ٹیسٹ گرکٹ میں بارہ ہزار چار سو رنز بنائے تھے اور ان کی ایوریج ففٹی سیون پوائنٹ فور زیرو رہی تھی نیکسٹ نمبر پر ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن برائن چارز لارا ہے برائن چارز لارا نے ویسٹ انڈیز کی طرف سے گیارہ ہزار نو سو ترپن رنز بنائے تھے ٹیسٹ میچز میں اور اس دوران ان کی ایوریج ففٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ رہی تھی اس کے بعد اگلا نمبر بھی ویسٹ انڈیز ہی کے شیو نرائن چندر پال کا ہے جنہوں نے ویسٹ انڈیز کی طرف سے گیارہ ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ رنز بنائے تھے اور ان کی ایوریج اس دوران ففٹی ون پوائنٹ تھری نائن رہی تھی اگلے نمبر پر سری لنکا کے ماہیلہ جائے وردنے ہیں جنہوں نے گیارہ ہزار آٹھ سو چودہ رنز بنائے تھے اور اس دوران ان کی ایوریج فورٹی نائن پوائنٹ ایٹ فور رہی ٹیسٹ کرکیٹ کے اندر نیکسٹ نمبر پر انگلینڈ کے جو روٹ ہیں اور جو روٹ جو ہے وہ اب بھی ایکٹیو ہیں تو موجودہ پلیئرز میں سے ان کا نام آتا ہے ادھر ٹیسٹ کرکیٹ میں گیارہ ہزار چار سو سولہ ٹیسٹ رنز انہوں نے بنائے ہیں اور ففٹی پوائنٹ ٹو نائن کی ایوریج کے ساتھ جو روٹ نے یہ رنز بنانے کا کارنامہ سارا انجام دیا ہوا ہے اگلے نمبر پر آسٹریلیا کے سابق کپتان جنہوں نے آسٹریلیا کے لئے ورڈ تاب بھی جیتا تھا ایلن بارڈر ہیں گیارہ ہزار ایک سو چوہتر رنز ایلن بارڈر نے بنائے تھے ٹیسٹ کرکیٹ میں اور ان کے پاس یہ ریکارڈ ہے یہ انیس سو اسی کی دہائی میں انہوں نے سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنائے تھے تو ان کی ایوریج جو ہے وہ ففٹی پوائنٹ فائنٹ سیون رہی ٹیسٹ میچز میں اگلے نمبر پر آسٹریلیا کے ہی لیجنڈری آل راؤنڈر اور سابق کپتان جنہوں نے نائنٹی نائنٹی نائن کا ورڈ کا بھی آسٹریلیا کو جیتایا تھا سٹیون وائن سٹیون وائن نے آسٹریلیا کی طرف سے دس ہزار نو سو ستاسی رنز بنائے تھے دس ہزار نو سو ستائیس رنز بنائے تھے اور ففٹی وان پوائنٹ سیکس سیکس ان کی ایوریج تھی تھی نیکسٹ باری ہے جی انڈیا کے لیجنڈری کریٹ ویٹس مین سنیل گبازکار جو کہ ٹیپیکل ٹیسٹ میچ ویٹس مین تھے انہوں نے انڈیا کی طرف سے دس ہزار ایک سو بائیس رنز بنائے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں اور ان کی ایوریج جو ہے وہ ففٹی وان پوائنٹ وان ٹو رہی تھی اور آخری نمبر پارے اس ٹیسٹ میں پاکستان کے عظیم بیٹس مین محمد یونیس کان یونیس کان نے دس ہزار نینانوے رنز بنائے تھے پاکستان کی طرف سے ففٹی ٹو کوائنٹ زیرو فائیو کی ایوریج کے ساتھ اہم نگے رنز بنائے تھے اس طرح یہ آپ نے آپ کو دس ہزار پلس ٹیسٹ رنز بنانے والے پلیئرز کے بارے میں انفارمیشن دی ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور ہمارے چینل پر ٹیونڈ رہیں